اسی اشعہ میں آپ سبوں کی سلامتی ہو اور دو پہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ چھایا رہا اور تیسرے پہر کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر ایلی ایلی لاما سبکتانی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا مسیح اشعہ میں آپ سبوں کی سلامتی ہو آج ہم اسی کلام سے مکاشفہ کی روح کی مدد سے روح القدس یعنی بیٹے کی مدد سے روشنی ڈالیں گے اور سننے والوں کے من کی آنکھیں بھی روشن ہو جائیں یہاں پر یسو خدا باپ نہیں کہہ رہے یہاں کہہ رہے ہیں یعنی خدا کو باپ کہہ کر نہیں پکار رہے بلکہ خدا کہہ کر پکار رہے کیوں اس کا مکاشفہ خود بیٹا ہی ظاہر کرتا ہے میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سیوہ باپ کے اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سیوہ بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا نہ چاہے یسو کے ساتھ خدا باپ کی روح کیسے اور کہاں رنجیدہ ہوئی یعنی رسوہ ہوئی یسو کا ایمان بھی اس گھڑی لڑکھڑایا یعنی کمزور ہوا جیسے پترس پانی کے اوپر چلتے وقت یسو کی اور جا رہا تھا تو طفان کو دیکھ کر ڈر گیا اور ڈوبنے لگا ایسا کچھ یسو کے ساتھ گھت سمنی میں دعا کرتے وقت ہوا اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے تاہم میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دلسوجی سے دعا مانگنی لگا اور اس کا پسینہ خون کی بڑی بڑی بونے ہو کر زمین پر ٹپکا تھا اور خدا کی پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو اور یہاں گت سمنی میں بیٹا رنجیدہ ہوا اور خدا کی پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مکلسی کے دن کے لئے مہر ہوئی ہیں یہاں پر خدا کا پاک روح مسیح یشوہ سے رنجیدہ ہوا صرف اتنی سی بات پر اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے کیونکہ درگ کی روح کے قارن یسو ایمان میں کمزور ہوئے کچھ دیر کے لئے پترس نے اس سے جواب میں کہا اے خداون اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں اس نے کہا آ پترس کشتی سے اتر کر یسو کے پاس جانے کے لئے پانی پر چلنے لگا مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا اسی طرح اسی طرح یشوہ بھی گت سمنی میں کچھ دیر کے لئے اس طوفان کو دیکھ کر ڈر گئے مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا ہے خداون مجھے بچا یسو نے فورا ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا اے کم اتقاد تو نے کیوں شک کیا تو یشوہ بھی کچھ وقت کے لئے گھبرا گئے ڈر گئے جاغو اور دعا مانگو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو روح تو مشتاہد ہے مگر جسم کمزور ہے اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتی ہے اور گت سمنی میں اس وقت سب سے کمزور تھے کیونکہ خدا نے کہا کہ بدن کمزور ہے جسم کمزور ہے اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتی ہے کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا مانگنی چاہیے وہ نہیں آتی مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کے ہماری شفاعت کرتی ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا اور کیونکہ تم بیٹے ہو اس لئے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی جو ابا یعنی اے باپ کہہ کہہ کر پکارتی ہے اور گت سمنی میں اے باپ اگر تُو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے پھر بھی تیری مزی پوری ہو پس اب تُو گلام نہیں بلکہ بیٹا ہے اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے سبب سے وارث بھی ہوا گت سمنی کی دعا کے بعد دعا سے لے کر قبر تک بیٹا یعنی مسا یعنی خدا کا روح یسو ناصری سے جدہ رہا یعنی خدا کا مسا یسو نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ وہ گھڑی آ پہنچی اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاں کی بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسو میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا مسیح یشوہ میں شامل ہونے کا ببتسمہ لکھا ہے پانی کا ببتسمہ نہیں لکھا کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یشوہ میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا موت کا ببتسمہ پس موت میں شامل ہونے کے ببتسمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح بعد کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی کی راہ چلیں یسو میں ہم موت کا ببتسمہ لیتے ہیں اور مسیح میں زندہ ہوتے ہیں اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مقصود کیا گیا ہے جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں یعنی پرانے اہرنامے میں اپنے بیٹے ہمارے خداون یسو مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا جو جسم کے اعتبار سے تو دعوت کی نسل سے پیدا ہوا یعنی دے کے اعتبار سے یعنی دے کا نام ہے یسو لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا یعنی مسیح اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تائن نہیں دی بلکہ اسی نے دی جس نے اس سے کہا تھا کہ تُو میرا بیٹا ہے آج تُو مجھ سے پیدا ہوا کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا تو میل ہونے کے بعد تو تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے زندگی یعنی مسیح یعنی خدا کا مسا اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسو مسیح کے سبب جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا خدا پر فقر بھی کرتے ہیں پس اب جو مسیح یشوہ میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ الودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر بیٹے کو بھیجا گناہ الودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر یعنی جسم یعنی وہ دے جس دے کا نام تھا یسو اور بیٹا ہے مسیح یعنی خدا کا مسہ روح القدس جس میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تقاضہ ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں یعنی بیٹے کے مطابق چلتے ہیں مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاب کر لیا اور ان کی تکثیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا اور اس نے میل ملاب کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماز کرتا ہے ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاب کر لو جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راستبازی ہو جائیں اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ ہی خدا کے بیٹے ہیں کیونکہ یسو کو وہ بیٹا ٹھہرایا خدا کی روح میں یسوہ مسیح بیٹا ٹھہرے جس دن وہ باپ کے جلال میں روح القدس کے وسیلے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ ہی خدا کے بیٹے ہیں اور دو پہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ چھایا رہا اور تیسرے پہر کے قریب ایلی لامہ سبکتانی یعنی اے میرے خدا یہاں پر بات نہیں کہا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا مسیح جو ہمارے لیے لانتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لانت سے چھڑایا یعنی موسیٰ کی شریعت کی لانت سے موسیٰ کے دس حکموں سے کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لانتی ہے ہمارے خداون یسو مسیر کے خدا اور بات کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی موقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بکشی چنانچہ اس نے ہم کو بینائے عالم سے پیشتر یعنی جو دکھائی دے رہا ہے پوری قدرت پورا عالم پوری دنیا پیشتر اس میں سے چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنی لئے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسو مسیح کے وسیلے اس کے لپالک بیٹے ہوں تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جسے ہمیں اس عزیز میں مفت بکشا ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مکلسی یعنی قصوروں کی موافق اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جسے اس نے ہر طرح کی حکمت اور دنائی کے ساتھ کسرس سے ہم پر نازل کیا یعنی بیٹے کو چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادے کے موافق ہم پر ظاہر کیا جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مزمویا ہو جائے خواہ وہ آسمان کی ہو خواہ زمین کی اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق جو اپنی مرضی کی مسلاحت سے سب کچھ کرتا ہے پیشتر سے مقرر ہو کر مراس بنے تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کے باعث ہوں اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا یعنی فضل اور سچائی کا کلام ہے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوش خبری ہے اور اس پر امان لائے پاک مہودہ روح کی مہر لگی وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری مراس کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسو میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو کیونکہ وہی ہماری صلاح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم زبیتوں کے طور پر تھے موقوف کر دی تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلاح کرا دے اور صلی پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلاح کی خوشکبری دی کیونکہ اس ہی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں ملا کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے کیونکہ جنہیں اس نے پہلے سے جانا انہیں پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا انہیں بلائی بھی اور جنہیں بلائی ان کو راستباز بھی ٹھہرائیا اور جن کو راستباز ٹھہرائیا ان کو جلال بھی بکشا وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مالود ہے کیونکہ اسی میں ساری چیزیں پیدا کی گئیں آسمان کی ہوں یا زمین کی دیکھی ہو یا اندیکھی تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات ساری چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں ساری چیزیں قائم رہتی ہیں اور وہ ہے روح القدس یعنی بیٹا یعنی خدا کا مساج اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے وہی مبدہ ہے اور مردوں میں سے جی اٹنے والوں میں سے پلوٹا تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو کیونکہ باب کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے اور اس کے خون کے سبب جو سلی پر بہا سلا کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلے سے تمہارا بھی میل کر لیا اور ان پلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے راستبازوں کی روحوں اور نئے اہد کے درمیانی یسو اور چھڑکاؤں کے اس خون کے پاس آئے ہو جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے یعنی یسو مسیح کا لہو یسو مسیح کا خون جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خداون نے برکت دی ہو خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فربی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخش قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں جو تجھ پر لانت کرے وہ خود لانتی ہو اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں جب ازہاق یقوب کو دعا دے چکا اور یقوب اپنے باپ ازہاق کے پاس سے نکلا ہی تھا کہ اس کا بھائی عساؤ اپنے شکار سے لوٹا وہ بھی لذیذ کھانا پکا کر اپنے باپ کے پاس لائیا اور اس نے اپنے باپ سے کہا میرا باپ اٹھ کر اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھائے تاکہ دل سے مجھے دعا دے اس کے باپ ازہاق نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا میں تیرا پلوٹا بیٹا عیساؤ ہوں تب تو ازہاق با شدت کانپ نے لگا اور اس نے کہا پھر وہ کون تھا جو شکار مار کر میرے پاس لے آیا اور میں نے تیرے آنے سے پہلے سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا اور اسے دعا دی اور مبارک بھی وہ ہی ہوگا عیساؤ اپنے باپ کی باتیں سنتے ہی بڑی بلند اور حسرت ناک آواز سے چلا اٹھا اور اپنے باپ سے کہا مجھ کو بھی دعا دے اے میرے باپ مجھ کو بھی اس نے کہا تیرا بھائی دگا سے آیا اور تیری برکت لے گیا تب اس نے کہا کیا اس کا نام یقوب ٹھیک نہیں رکھا گیا کیونکہ اس نے دوبارہ مجھے اڑنگا مارا اس نے میرا پلوٹے کا حق تو لے ہی لیا تھا اور دیکھ اب وہ میری برکت بھی لے گیا پھر اس نے کہا کیا تُو نے میرے لئے کوئی برکت نہیں رکھ چھوڑی دیکھیں کہ جیسے عیساؤ کے پلوٹے ہونے کا حق خو کر عیساؤ نے پلوٹے ہونے کا حق خو کر یاکوب کو دے دیا اسی طرح مسیح یشوہ نے پلوٹے ہونے کا حق ہمیں دلائے جس طرح یاکوب نے پلوٹے ہونے کا حق لیا عیساؤ سے اسی طرح یشوہ مسیح نے پلوٹے ہونے کا حق ہمیں دلوایا تو اب ہم پلوٹے ہیں اب ہم فرزند ہیں خدا کے بیٹے ہیں اور وہ ساری برکت ابراہام کی برکتیں ہماری برکتیں ہیں لیکن ان کی جو روح القدس کی ہدایت سے موافق چلتے ہیں خدا کی مرضی کے موافق اور روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ بیٹے ہیں اور پلوٹے ہیں مسیح جو ہمارے لیے لانتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لانت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لانتی ہے کیونکہ وہ لانتی ٹھہرا اس کے لانتی ٹھہرنے سے ہم پاک ٹھہر گئے اور اس نے خدا کہا تاکہ ہم یعنی ہمیں باپ کہنے کا حق دلایا اس نے اس لیے صلیب پر خدا کہا تاکہ ہم روح میں اے باپ اے باپ یعنی اببا کہہ سکیں اس نے اس لیے صلیب پر اپنا اببا کہنے کا حق کھویا اپنا اببا کہنے کا حق جو ہے ہمیں دیا تاکہ ہم اے باپ اے باپ پکار سکیں اس لیے صلیب پر اس نے اببا کو خدا پکارا باپ کو خدا پکارا اس لیے وہ لانتی ٹھہر گیا تاکہ ہم پاک ٹھہر سکیں تاکہ اس کے لانتی ٹھہر نے سے ہم پاک ٹھہر جائیں تاکہ مسیح یشوہ میں ابراہام کی برکت گیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے بھائیو میں انسان کے طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ آدمی ہی کا اہد ہو یعنی موسیٰ کا اہد یعنی موسیٰ کی شریعت دس حکم جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو باطل نہیں کرتا اور نہ ہی اس پر کچھ بڑھاتا ہے نہ کم کرتا ہے نہ بڑھاتا ہے پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے بلکہ جیسا ایک کے واسطے کی تیری نسل کو اور وہ مسیح ہے میرا یہ مطلب ہے کہ جس اہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو شریعت 430 برس کے بعد آکر باطل نہیں کر سکتی کی وہ وعدہ لاحاصل کو خدا نے وعدے ہی کے راہ سے بکشی پس شریعت کیا رہی وہ نافرمانی کے سبب سے بعد میں دی گئی اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا مگر خدا ایک ہی ہے پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے ہرگز نہیں کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بکش سکتی تو البتہ راستبادی شریعت کے سبب سے ہوتی مگر کتاب مقدس نے یعنی پرانے اہد نامے نے یعنی پویتر شاشتر نے سب کو گناہ کے متاحت کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسو مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمان داروں کے حق میں پورا کیا جائے ایمان کے آنے سے پیش تر شریعت کی متاحت میں ہماری نگاہ بانی ہوتی تھی اور اس ایمان کے آنے تک جو مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے متحد نہ رہے کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسو میں ہے خدا کے فرزند ہو اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی نہ گلام نہ مسیح یشوہ میں آپ سب وں کی سلامتی ہو یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اے لی اے لی لامہ سب تانی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو خدا نے جب وہ سلیب پر تھے جب وہ ہمارے لیے لانتی ٹھہرے یعنی انہوں نے خود کو لانتی ٹھہر آیا سلیب کے اوپر اس لیے انہوں نے خدا کہا کیونکہ روح القدس کے بغیر کوئی ان کو اے باپ یا اببہ نہیں کہہ سکتا اور انہوں نے روح القدس جس کا وعدہ ہوا تھا ہمیں بکش دیا اور خود وہ لانتی ٹھہرے تاکہ ہم پاک ٹھہر سکیں اور ان کے لانتی ٹھہرنے سے ہی ہم پاک ٹھہرے ان کے خدا کہنے سے ہمیں اببہ یعنی ابباب کہنے کا حق ملا تو اس لئے انہوں نے سلی پر اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا کہا تو پھر انہوں نے چلا کر یہ کہا کہ تمام ہوا یعنی پورا ہوا تو اپنی جان دے دی اور پھر روح القدس نے اس جلال کی روح نے جس کا مسیح یعنی نے پھر خدا کو کہا کہ وہ میرا جو تیرے ساتھ ابت تک جلال تھا وہ مجھے واپس دے تو پھر اس جلال کے روح نے مسیح یعنی کو تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کیا اور اس کے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہونے کے ساتھ جب ہم یشوہ مسیح میں خود کو دیکھتے ہیں اور خود میں مسیح یشوہ کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ہی تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں کیونکہ مسیح سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہماری پوری کی پوری کائنات جو دے میں یشو کی دے میں یشو کی دے اپنی دے کو سمجھو گے اپنی دے کو یشو کی دے سمجھو گے تو وہ سب کچھ یشو نے ہمارے لئے کیا یعنی ہم نے یشو میں ہو کر سب کچھ کر لیا ٹھیک ہے کوڑے بھی کھا لیے اور سلیب بھی دیئے گئے اور جو تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے وہ ہم باپ کے جلال میں تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو اور اب ہمیں ہمارا جو روحانی زندگی ہے وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہونے سے چھرو ہوتی ہے کیونکہ پرانی چیزیں جاتی رہی دیکھ وہ نئی ہو گئی جو کئی مسیح میں ہے وہ نئی شریفت ہے گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا تو اگرچہ ہم مسیح کو جسمانی طریقے سے جانتے ہیں اب سے نہیں جانے کیونکہ وہ روحانی ہے تو ان کے روحانی ہونے کے ساتھ ہی ہم بھی روحانی ہوگئے مسیح یشوہ میں آپ سبوں کی سلامتی ہو ہم اسی طرح باپ کے کلام کے ساتھ اور آپ سبوں کی سلامتی ہو